سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے بالکیس مالک الملک کے ساتھ تعلق پیدا کر اور دریائے حق کے کنارے پر رضا الہی کے موتی چنلے تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں شرف تعلق کی برکت سے آسمان روحشن پر مقیم ہیں یعنی قربِ آلہ سے مشرف ہیں اے بالکیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تُو ایک مردار دنیا پر عاشق ہے جو ایمان لا چکی ہیں اللہ تعالی نے ان کو اپنی عظیم ان آیات سے جو کچھ دیا ہے ان کی تجھے بھی کچھ خبر ہے اے بالکیس آگر دولتِ باطنی دیکھ اور اس سے ہمیشہ فلخاتی رہے بہرِ جود و سخا میں آ اور بے سرمایہ کے نفع حاصل کر ہمارے پاس سرمایہ عبادات بھی اپنا نہیں ہے سب فضلِ الٰہی اور توفیقاتِ الٰہیہ کا سمر ہے تیری مومنات بہنیں سب عاشق ایمانی سے لطف اٹھا رہی ہیں اور تو دنیا کا رنز و کم کب تک برداست کرتی رہے گی ملک سبا سے بیزار ہو کر سعادت کی ساتھی ہو جا تو خوشی سے مثل اس فقیر کے دھول بجا رہی ہے جس نے اپنی تنگ دستی کے باوزود دھول بجانا شروع کیا اور کہا کہ میں کوریوں کا بادشاہ اور رئیس ہوں تو کیا اس فقیر کو اس شورو گل سے کوئی بادشاہ سمجھ لے گا تو کیا اس فقیر کو اس شورو گل سے کوئی بادشاہ سمجھ لے گا اسی طرح تو اس دنیا کے ملک اور رئیسہ بنی ہوئی ہے جو کوئی کوری سے بھی زیادہ پلیب اور گردی ہے لہٰجہ اس کو ترک کر دے اور آخرت کی دائمی دولت کی طرف حریص ہو جاؤ اپنے ارادائے و اکتیار سے ہدایت کو قبول کر لے قبل اس کے کہ اسی غندگی اور مردار پرستی کی حالت میں تجھے موت آ کر بے اکتیار کر دے موت سے پہلے اسلام قبول کر لے اور حق تعالیٰ کے قرب کی سلطنت کا نظارہ کر لے قضائے الہیہ سے جنگ نہ کر برنا موت آئے گی اور تجھے کان سے پکڑ کر مالک حقیقی کے پاس لے جائے گی اس وقت سبائے ندامت کے تجھے کیا ملے گا جس طرح چور کو سپائی کھینچ کر کوتبال کے پاس لے جاتا ہے اس طرح کل کو موت تجھے کھینچ کر لے جائے گی تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں اسلام کی دولت سے سلطنت لاجوال کی مالک ہیں اور تو دنیا ہے حقیر کے لیے خوش ہو رہی ہے اور تو دنیا ہے حقیر کے لیے خوش ہو رہی ہے دنیا پرستی سے باز آجا موارک بات کا مستحق ہے وہ شخص جو اس ملک فانی کی محبت سے آزاد ہو گیا کیونکہ موت اس دنیا کو اور دنیا کی تمام لذتوں کو وہ ہم سے چھلانے والی ہے وہی شخص اچھا ہے جو اس بے وفا کو موہی نہ لگائے بس قدر ضرورت اس سے واسطہ رکھے لیکن دل سے دور رکھے اور دولت اخربی میں ہمتن و ہمہ وقت مصروف رہے اے بلکیس آہ اور دین کے سلاتین کی سلطنت الازبال کا مشہدہ کر آسمان پر بے بال بپر کے خرشید اور بدر و حلال کی طرح تواف کرتے رہو اے لوگو اللہ کی محبت سیکھو اور ارش والے سے رابطہ کر کے پستی سے نکل کر فلق پر مثل سورج و چاند کے روشن ہو جاؤ ایمان لانے کی برکت سے تو ہر وقت اپنی ذات کے اندر مستقل سلطنت واللشکر اور تخت شاہی کا مشہدہ کرے گی کیونکہ سلاتین کو تخت و تاج کے بھیگ دینے والا تیرے قلب پر اپنے لطف و کرم کے ساتھ سایہ فگان ہوگا اے بوجان جو اللہ تعالیٰ کی محبت و قرب اور رضا کی سلطنت لازبال اور دولت غیرفانی سے مالا مال ہو گئی ہے موت کے بقت تمام چیزیں قرب باطنی جو تیری ذات میں داخل تھی اس کو تیری روح اپنے ساتھ لے کر خدا کے حضور روح بروح حاضر ہوگی تیرا ملک و مال تیرا ملک و مال تیری آئین ذات ہے اس باقے کے اس پیغام کے درس حیات میں مالا نعوم رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں دنیا آسل کرنا کوئی برا ہی نہیں لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سرسر خسارہ ہی خسارہ ہی مالکم السلام